تو پرماتمہ کے بتانا چاہتے ہیں تم این سکھ مان رہے ہو اور کہتے ہیں بورا جان چاٹت ہو رہی اب سمجھ لینا ست لوک میں کتنا سکھ ہے یعنی رہی کیا ہے نمک او بھی بگڑا ہوا شروع پر نمک کا اور بورا یہ بالکل مٹھا مدھو تو اتنا انتر ہے ست لوک اور یہاں کے سکھ میں اب ہم اتنا دکھائیں گے زیادہ نہیں سمجھ بہت کچھ برنے نہا گئے اپنے آتماؤں ان تینوں بھگوانوں کے پاس پرماتمہ گئے تھے اور ان کو یہ پانچ نام دیئے تھے لیکن انہوں نے اپنی اپنی مرضی سے ایک ایک نام سیلیکٹ کر لیا برما جی عوب نام ہی جبتے ہیں وشنو جی حریم جاب کرتے ہیں اور سنکر شیف جی سوہم جاب کرتے ہیں تو پرماتمہ کہتے ہیں کبیر جی ہم بیرہ گی برمپد سنیا سیما دے سوہم منتر دیا شیف جی کو وہ کرے ہماری سیو اب یہاں بات ہے اور چھت سو سال پہلے کوئی نوک ہے کبیر جی نوک ہے کہ شیف جی میرے دیئے منتر کا ابحاظ کرتا ہے اور ہم نے ان کو نام دیا شیف پھوڑ دیں یہ برامن گرو جنتان پاتھا لاکھ ہے اور برا حال کروا دیا پرماتمہ کا لیکن تو مالک تھے کیے بگاڑ سکیں تھے اپنے کرم بگاڑ دیا انہوں نے تا ہے اب اس سمیق جو کی ہوئی لیلہ اور اس نے دیا ہوا گیا آج ہمارے سب صدگرنتوں میں پرمان تو اب اپنے آپ سے دھو جاگا کبیر بگوان تو پونی آتماؤ اب پرمیشور نے پانچوں وید اس برحم کو دیئے تھے اور اس برحم نے ایرہ پھیری کر دی چار وید تو اپنے مکسوانسوں سے نکال دیئے اور پانچوں وید نکلا اس نے دیکھا کیونکہ چاروں پانچوں کو اس نے پڑا کیونکہ پرمیشور نے کبیر جی نے اس کے انتہ کن میں پھیڈ کرے تھے اور پھر مالک کو پتا تھا کہ میرے بچوں کو یہ بلاوگا اور ویدوں کا گیان یہ دے گا تو ان کو گیان ہو جائے گا اور وہ بھگتی ٹھیک کرتے رہیں گے ان کی درگتی گھنی نہ ہوئے گی تو اس کال نے پہلے خود پڑ دے ہوئے ہیں اس نے دیکھا پانچوں وید جو ہے لاشٹ ویڑا پانچوں ویڑا پارٹ اس میں اس کی پول کھلے تھی اس نے اس کو نشٹ کر دیا اور چار ویڑوں کو برمہ جی کو دے دیا اب ان چار ویڑوں کو پھر گیان کون کرا ہوئے ان برمہ جی کے ہر دے میں برمہ جی جب ویڑوں کا انواد کرنے کی چیشتہ کرنے لگیا سوم ہی کال اس میں پرویز کر کے ان سبدوں کے ارث گلت کروا گیا اس لیے آج تک ویڑوں کے آدھار سے یہ رسی مہرسی مانتے رہے کہ ویڑوں میں پرمہ آتمہ کو نراکار لکھا ہے ویڑوں میں پرمہ آتمہ کو ساکار لکھا ہے منوس سدرس لکھا ہے منوس وط اگنے منوس وط دیو منوس وط سمبھو بہت پرکار سے سمبھوجیت کیا گیا ہے اور وہ پرمہ آتمہ سیسریر ہے ست لوگ سے گتی کر کے آتا ہے چل کر آتا ہے سیسریر آتا ہے اچھی آتمہوں کو ملتا ہے اور وہ اوپر تیسرے دھام مر رہتا ہے اتنا سپشت ہے ویڑوں مار پھر بھی اس کو نراکار بتاتے رہے تو پرمہ آتمہ کبیر جی کہتے ہیں گروہ بن کاہن پایا گیا نا جو تھو تھا بس چھڑے کسانا گروہ بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے نصار رہے اگیا نی اب ویدوں کے پڑھنوالوں کو آج تک گروہ نہیں ملے اور گروہ ملے تھے تینا سمکار نہیں کیا نا برمہ جی نے کیا نا وشنو جی نے کیا نا شیو جی نے کیا اس لئے ابھی تک وید گیانہین تھے اب برمہ جی نے پرانوں کی رسنا کرتے سمیں برمہ جی سیو پران میں ورنن کر رہا ہے کیونکہ جیسے اس سیو پران میں جو ابھی آپ نے دیکھی تھی سنسکرت اندی سعیت اس میں اسی پرکرن میں جو برمہ بشنو محس کا اپس میں ید ہوا آگے چل کے یہ کال اپنے پوتر سیو روپ میں پرگٹ ہو جاتا ہے اور دونوں کو دمکاتا ہے جیان دیتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھگوان مان لیا you are not god تم پرمہاتما نہیں ہو یہ دیکھئے گا جو ابھی آپ کو دکھا تھا شیو مہاپران ہنڈی ٹیکہ سعیت سنسکرت ساتھ مہس کے اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے شری شیو مہاپران ویڈیا واریدھی پندیت جوالہ پرسازی میں سرکریت ہندی ٹیکہ سعیت خیمرہ سری کرسن داس پرکاسن بمبئی اس میں برمہ بشنو محس کا ید ہوا پھر بیچ میں اس کال بھگوان نے سیو روپ میں ایک ستم کھڑا کر دیا ان کے بیچ میں ایک لنگ سفید پرکاس میں ایک کھمبہ کھڑا کر دیا اب یہاں دیکھئے گا یہ سترمے پرشت پہ ویڈویسور سعیتہ بھاگ ایک نومہ دھائے پہلے ہم نے چھٹے میں پڑا تھا نومہ دھائے میں کیا کہا ہے نمدی کیسور بولے اس پرکار بھگوان نے ان نمر ہوئے برمہ اور ویشنو پر انوگرہ کر کے ان کے ید میں پرس پر ان کی سینہ ماری گئی تھی جوا کر اٹھایا اور پھر دونوں کی اگیانتہ اور ویر کو دور کرنے کے ارث دونوں سے کہا کس نے اس کال نے سیو روپ میں پرگٹ ہو گئے میرے سکل یعنی ساکار نسکل نراکار بھید دو شروپ ہیں بھید سے دو شروپ ہیں پرنتو اور ایسور نہیں اب کال کہتا میرے سے اوپر کوئے بھگوان نہیں اس کارن سے ان کے دو روپ نہیں ہو سکتے پہلا ستم روپ اور پیچھے مورتی مان روپ دھارن کیا اس میں برم روپ نسکل ہے اور ایس روپ سگن ہے میرے یہ دونوں روپ سدھ ہیں دوسرے کسی کے نہیں ہو سکتے اس کارن تم دونوں کو اتھوہ دوسروں کو اس توقی پرابطی نہیں ہو سکتی تم پربھو نہیں تم سوامی نہیں ہو سکتے پربھو نہیں ہو سکتے بھگوان نہیں ہو سکتے تم نے جو اجیان سے اپنے کو اس مانا تم نے اپنے آپ کو بھگوان مان لیا برما اور وشنوں کو کہا ہے یہ بڑا ہی عدبت ہوا اس کے دور کرنے کو ہی میں رن ستھان میں آیا اب تم اپنا ابیمان تاک کر مجھ اس ور میں اپنی بودھی لگاؤ میرے پرساد سے لوک میں سب ارث پرکاس کرتے ہیں میں ہی پربرم ہوں دیکھئے زوٹ بولا ابنری میں ہی پربرم ہوں اور میرا ہی سکل اکل روپ ہے کل اکل روپ ہے برم ہونے سے میں ایسور ہوں انوگرہ آدھک ہی میرا کرتے ہیں شروع ویابی ہونے سے میں زگت کے وردک ہونے سے برم ہوں ہی برم کے سب شمتو اور ویابک ہونے سے میں آتما ہوں میں اس سب کا ایس ہوں یہ میرا ہے میرے سوائے کسی دوسرے کا نہیں ہے پرثم تو برم توجیان کے نمت نسکل برم کا پراد دور بھا ہوا ہے آگے دیکھنا دوسری بات ہے اب یہ کال کہتا ہے اب یہاں ہے یہ دس ماں اج اٹھار ماں سلوک وید ویسور سنیتہ بھاگ ایک یہ نوم یہاں آنت ہو جاتا ہے یہ دس ماں سرو ہو گیا اب دسم کے یہاں پر نیچے اب دسم سلوک میں یوں کال کہتا ہے سیو روپ میں پر گٹ ہو کے پترو یکرت آپ نے تب سے پر کیا ہے جو کی شرشتی اتپتی اور پالن کہاتا ہے اب کال کہ رہا ہے برما بیشنو کو کہ پترو یکرت آپ نے تب سے پر کیا یہ دسم اج اٹھار ماں سلوک وید ویسور سنیتہ بھاگ ایک کا یہ نوم یہاں آنت ہو جاتا ہے نوم آج یہاں سم آبت ہو گیا یہ دسم سرو ہو گیا اب دسم کے یہاں پر نیچے اب دسم سلوک میں یو کال کہتا ہے سیو روپ پرگٹ ہو کے یہ پترو یکرت آپ نے تب سے پرابت کیا ہے جو کی شرشتی اتپتی اور پالن کہاتا ہے اب کال کہ رہا ہے برما بشنو کو کہ پوترو یہ کرت آپ نے تب سے پرابت کیا ہے دیکھ لو ایس تو اپنے طورت اینگ نہ پھٹکڑی کچھ نہیں لاتا برما بشنو میں اس سے گھور تب کر آیا اور پھر انہیں کو اپنا دون اولو سیدھا کرنے کے لئے ان کو ایک میک ما دے دیا سو میں نے پرسن ہو کر تمہیں دیئے ہیں اسی پرکار دوسرے دو کرت رودر اور محیث کو پردان کیے ہیں اب صد ہو گیا جو شیو پران بول رہا یہاں پر اس میں یہ برما وشنو اور رودر اور محیث سے بھن ہے یہاں یہ اڑا دیتے تھے اکسدا شیو یہ کوئی بھی پانے کو سمرت نہیں ہے سو پورب کے کرم تم نے سمیہ سے بسار دیئے رودر اور محیث نے انہیں نہیں بھلایا پناتما جب تک ہم اپنے ان دیوتاؤں کے جیون سے پریچیت نہیں ہوں گے جیونی سے تب تک ہم سچائی نہیں سمجھ سکتے ایک بھگت نے وشنو یعنی کرسن کے اپاسک اور کرسن جی کو سرویسور ماننے والے سند سے پرسن کیا اس نے پوچھا کہ آپ کا عشت دیو کون ہے انہوں نے بتایا کہ سری کرسن ہمارا عشت دیو ہے اور یہ اکھل برمہانڈ کا نائک ہے یہ پورن پرماتما کا اوتار ہے اور یہ عویناسی پرماتما ہے پھر اس بھکت نے پرسن کیا کہ آپ شری برمہ جی شری وشنو جی شری شی جی کس کی بھکتی کرتے ہیں اس نے اُتر دیا شری برمہ جی شری وشنو جی شری شی شی جی یہ اس پورن پرماتما کی بھکتی کرتے ہیں مول بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا کیا برمہ جی وشنو جی شی جی کی مرتو ہوتی ہے وہ چطر پرانی اُتر دیتا ہے کہ مرتو جی برمہ جی کا ایک اس کی آئیو پوری ہوگی ایک برمہ کی مرتو جب ہوگی جب ایک سرگ ہوگا ایک بار جو برم لوگ کو چھوڑ کر باقی سب لوگ میں پرلے ہو جائے گی لوگ نشت نہیں ہوں گے ان پرانیوں کے ستھول سری سماپت ہو جائیں گے ورسادی کھونے سے یہ ختم ہو جائیں کہتا ایک سرگ میں یہ سرگ کے انتما ورات پرمہ میں لین ہو جاتے ہیں اور سرگ کے پرارم ہوتے پھر پرگٹ ہو جاتے ہیں ایسے ان کا ویلین ہونا اور پرگٹ ہونا کہہ سکتے ہیں جنم مرتو نہیں یہ آئے بات سے مرتے آنا اب جب لین ہوگے ختم ہوگے مرتو ہوئی پھر پوچھا کی کیا شری کرسن ہی ویشمو جی کے اوطار ہیں وہ کہتا ہاں ناران روپ میں ہم مانتے ہیں تو ہم کرسن جی کو ناران کا اوطار بھی مانتے ہیں اپنا آتما آپ جی کو دکھاتے ہیں اب آپ نے سیوپران میں پڑھا کہ اس کال نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بھگوان مان بیٹھے تم بھگوان نہیں ہو اپنے آتما انہی کے اتیاس بتا رہے ہیں یہ داس اپنے اور سے نہیں کہہ رہا اور پھر بھی جا کسے کی آنکھ نہیں کھل ہے ارونی چطور ان اگیانی رشیوں کے چپکے ہوئے ہیں اس کے بارے میں پرمات مان بتاتی ہیں اپنی سچی دانند گھن برم کی بھانی میں وہ چطور پرانی چور ہیں اور موڑ مگد ہیں تھوٹھ سنتوں کے نیکام کے ان کے دے گل جوٹھ ہیں اور پھر اس بھگت نے اس ویشنو جی کے سنت کو شری کرسند جی کا پاسک شری جی کا پاٹ